سر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے سدھ مملکت نے تیس اپریل کی آج یہ تاریخ بھی دے دی ہے لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہیں وہ زمینی حقائق جن کا ذکر ابھی حیدر زمان قریشی صاحب بھی کر رہے تھے تو کیا لگتا ہے کہ زمینی حقائق یہ ایسے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ مقررہ مدت میں اور یہ الیکشنز ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو اگر ہم اپنی سپریم کورٹ کو اپریشیٹ نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کم ظرفی ہوگی چاہے جس کے بھی حق میں فیصلہ آئے لیکن جس پریشر کے سامنے آپ کی سپریم کورٹ ہماری کھڑی ہوئی ہے وہ قابل تعریف ہے کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طرح اٹیک کیا ہے جوڈشری پہ اور بالخصوص محترم جج صاحبان کے نام لے کے ان کی پکچرز جلسوں میں لہراکی پہلے ماضی میں نہیں ہوا سر آپ نے ایک سوال کر لوں بیچ و جنس عدالت کی بات کی اور بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے لیکن وہ جو آپ کے ڈپٹی سپیکر تھے قاسم سوری ان کی رولنگ کے بعد سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس وقت آپ نے اس فیصلے کا تو ایسے احترام نہیں کیا تھا آپ کہہ رہے تھے رات بارہ بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں ہمیں ان میں تو خیر جو فرق ہے وہ آوان سے آپ الیکشن کے دل پوچھ لی جئے گا میں تو بات نہیں کرنا چاہ رہا میں تو اپنی سپریم کورٹ کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت پریشر کا سامنا کیا ماضی میں ایسے نہیں ہوا کہ دو محترم جج صاحبان اس وجہ سے اپنا ریکیوز کر جائیں بینچ کو چھوڑ دیں کہ ان کی ذات پر اٹیک ہو ان کو نام لے کے برا بلا کھا جائے یہ چیز ملک کے لیے اچھی نہیں ہے ماضی میں اگر ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے میں اس کو بھی ڈیفرنڈ نہیں کرتا لیکن ہم نے کبھی کسی کا نام لے کے اس طرح پر اپنے لٹے کسی جج پہ نہیں کیے تو ان حالات میں جب صرف حکومت نہیں ہے بلکہ بہت سے ملک کے ایسے حصے جو میٹر کرتے ہیں وہ سب اس الیکشن کے خلاف تھے تو ایسے حالات میں ایک امید کی روشنی جلانا یہ معمولی کام نہیں ہوتا جو ہے طوفانوں میں جو ہے دیا جلانا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا ہے علی محمد صاحب ان کے نوٹس کی آپ لوگوں کے نزدیک کوئی آئی ہے دیکھیں ابھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو سب نے ماننا ہے اور آگے اب جانا ہے ایسے حالات میں جب قوم گو مگو کی کفیت میں ہو قوم پریشان ہو الجن ہو شک ہو اور مایوسی ہو ایسی حالت میں قوم کو ایک امید کی روشنی دینا یہ بہت بڑا کام ہے تاریخ میں لکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ کھڑی ہوئی جب بہت سے لوگ لیٹ گئے جو بڑا دعویٰ کرتے ہیں کھڑے ہونے کا باقی جو الیکشن کی آپ نے بات کی ہے اسی فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ بات بھی کی ہے کہ بیر منیمم اگر آپ نے اس سے کچھ دن آگے جانا ہے تو بیر منیمم آپ کے پاس ایک سہولت ہے لیکن اس کے لیے جب صدر مملکت نے ابھی ایک ڈیٹ یہاں پہ دے دی ہے اور بارہا الیکشن کمیشن نے کچھ موقعوں پہ یہ بات کی بھی ہے کہ ہم تیارے الیکشن کے لیے اصل میں تو مسئلہ کہیں اور تھا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور حکومت تو راضی نہیں تھی یہاں پہ حکومت کی لٹیا وہاں پہ ڈوبی ہے کہ ان کا اپنا پی ڈی ایم کا ایک مین سٹیک ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی ان سے اس چیز پہ پہلے دن سے دور تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ نوے دن کے اندر الیکشن کے ہاتھ میں تھے چاہے وہ جیتے ہیں آرے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کرنا ہے یہاں پہ مسئل لیگ نون کو بہت بڑا مسئلہ ہوا بہرحال لیکن علی محمد صاحب وہی پاکستان پیپلز پہ کچھ حقیقی کچھ زمینی حقائق بھی تو آپ کو بتا رہی ہے کہ مردم شماری کی بات وہ کر رہے ہیں ہلکا بندیوں کی بات وہ کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ یہ 20 عرب روپے کہاں سے آئیں گے پھر جنرل الیکشن کے لیے مزید 40 عرب روپے درکار ہوں گے اس کے بعد سیکیورٹی کے لیے 3 لاکھ فوجی اہلکار اور آروز کا بندوبت یہ سب کیسے ہوگا لیکن ہمارا ملک ٹھیک ہے ایک مشکل صورتحال میں ہم ہیں یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ہمیں ایک اپریشیٹ کرنا چاہوں گا یہ دو دن پہلے میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے نصار کھوڑو صاحب تھے ان کے سینئر منسٹر ہیں سینٹ سے سینئر آدمی ہم کے انہوں نے بڑا دل بڑا کر کے بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا کہ ڈیسیزن لینا کہ ہم نے الیکشن کرنا یا نہیں وہ ایک علاقہ چیز ہے باقی انہوں نے کہا کہ فائنینس بھی یہ ریاست پروائیڈ کر دے گی ایسا کوئی گئی گزر ریاست نہیں ہے اور بندے بھی پروائیڈ کر دے گی ہمارے جب ایک ضرب عظب میں ہماری فوج اور ہمارے ادارے لڑ سکتے ہیں تو اپنے ملک میں الیکشن کرانا اسے بہت کم درجے کی قربانی ہے سر ایسے فوج ایک دفعہ منہ کر چکی ہے آپ کے علمے ہیں لیکن پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے نا جی فوج ایک دفعہ منہ کر چکی ہے اور سیکیورٹی دینے کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس فیصلے پر عمل درامر نہیں ہوتا تو توہینی عدالت ہوگی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو توہینی عدالت پھر کس پر ہوگی اس میں تو بہت سارے فریق ہیں نا سر ابھی حکومت جس کا آپ ذکر کر رہے تھے اس نے فانڈ دینے ہیں فوج نے سیکیورٹی دینی ہے ادلیا نے جیڈیشری یہ جیڈیشل آفیسرز دینے ہیں اور پھر ان تمام ریسورسز کو لے کے الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانا ہے تو کس پہ توہینی عدالت ہوگا اگر نہیں ہوتی الیکشن وقت پہ دیکھیں فوج ہمارے ملک کا ایک امپورٹنٹ آرگن ہے عام ہے اور at the end of the day وہ حکومت وقت کے ساتھ نہیں وہ کانسٹیوشن اور آئین کے ساتھ جائے گا اور اسی طرح باقی ادارے بھی الیکشن کمیشنر پاکستان بھی آپ دیکھ لیں گے یہی چیف الیکشن کمیشنر اور یہی الیکشن کمیشن اس کو سپریم پورٹ کے آرڈر کے مطابق کرے گا کیونکہ کوئی بھی اپنے گلے میں آرٹیکل سکس کا پھندہ نہیں ڈالنا چاہتا اور سارے آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں یہ الیکشن ہو جائے گا تو صاف و شفاف ہی ہوگا آپ سمجھتے ہیں صاف و شفاف ہی لیں گا یہاں سے اس وقت میں کوئی کمیٹمنٹ نہیں دے سکتا اگر صاف و شفاف الیکشن ہوتا ہے سب کو ماننا پڑے گا صاف و شفاف کا مطلب نہیں ہے کہ میں کہوں گے صاف و شفاف یہ تو نہیں ہوگا کہ پاکستان نہیں جیتی تو وہ کہہ گی یہ صاف و شفاف الیکشن نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جہاں آپ ہارتے ہیں وہ دھاندلی کا الزام لگا دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سڑکوں پہ ہی آ جاتے ہیں ان سے بھی کمیٹمنٹ لے لیں کمیٹمنٹ لے لیں وہ بلاول صاحب کہیں پھر وہ کام پر ٹانگنے والی کیمپین لے کے نہ آ جائے اور مولانا صاحب سے تو سبر نہیں ہوتا چھ مہینے کے اندر اسناب آئے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے بھی کمیٹمنٹ لے لیں کہ یہ بھی کیونکہ ان کو عوام کے موٹ کا تو پتہ چل گیا ہے پہلے سے انہوں نے کوئی نئے نئے بہانیں تراشنے ہیں پہلے دن کو کمیٹمنٹ لے لیں اٹی آئے کمیٹ کرتی ہے اس بات کو کہ جو بھی نتائج ہوں گے آپ مانیں گے ان کو اگر صاف و شفاق الیکشن ہوتے ہیں تو ہم ان کو مانیں گے میار وہ ہی تو پوچھ رہی ہے وہ صاف کا وہ ہی ہے جس میں علی محمد صاحب جیتے ہیں ان کی پارٹی جیتے ہیں میار وہ ہے جس پہ بنی گالا یا بلاول ہاؤس یا ہاؤس آف شریف جاتی عمرہ نہیں جس پہ انڈیپنڈ اوبزرورز انٹرنیشنل میڈیا اور وہ انٹرنیشنل لوگ جو ان چیزوں کو منٹر کرتے ہیں ہمارے ملک میں بھی ساکھ برادری ہے اور ہمارے وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دریکٹ تعلق کسی جماعت سے نہیں ہوتا وہ ان چیزوں کو اوبزرور کرتے ہیں صاف و شفاق کا بھی پتہ لگ جاتا ہے اور ریگڈ الیکشن کا بھی اور آروز کے الیکشن کا بھی پتہ لگ جاتا ہے یہ الیکشن مریم نواز جو ہیں جس لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں اس پہ پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے چونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے انصاف ہوگا اس کے بعد انتخاب ہوگا اور ان کے مطابق انصاف یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جو نا اہلی اور جو سزائے وہ ختم کی جائے یا پھر عمراند خان کو بھی سزا دی جائے مریم بی بی جو ہیں میری ان سے ہر طرح کی ہمدردی ہے لیکن ان کے ساتھ ہوا اصل میں پتہ ہے کیا ہے ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ہمارے وہ بی ای سی میں فیزکس بھی ہوتی تھی تو وہ اے کے پرچے میں بی کی تیاری کر کے آگئی ہیں اب جو ان کا بیانیا تھا وہ ووٹ کو عزت دو والا وہ میاں شہباز شریف صاحب نے گنگا میں بہا دیا ہے اب وہ بیچاری ادھر ادھر پھر رہی ہیں میں کروں تو کیا کروں یہ ایک طرف جا کے سپریم کورٹ پہ چلد ہوتی ہیں ادھر سے جناب اسٹیبلیشمنٹ پہ بھی بڑا ان کا دل کر رہا ہے کہ پرانی وہ وار کریں لیکن اب ادھر وہ وارا نہیں کھاتا عمران خان صاحب پہ ان کا گلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ابو جی کو جب نکالا گیا جس طرح وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا تو قوم نہیں نکلی ان کے ساتھ یہ قوم عمران خان کے ساتھ کیوں نکلی ہے سب سے بڑا علمیاں ان کا یہ ہے باقی جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے سر پی ڈی ایم سے پہلے وہ یہ بار بات نہیں کر رہی ہیں اگم 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 یہ دونوں میرے موتروں دوست ہیں اس وقت ہیں جو آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں تو کیا واقعی ایسی کوئی باقیات ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں پتہ نہیں کونسی باقیات سپورٹ کر رہی ہیں خان صاحب کو تو گولیاں لگ گئی ہیں اگر یہ سپورٹ ہے تو وہ کہتے ہیں ایک دن میں تین تین زمانتیں میں آپ کے کارکن آپ کے جو رانوماں ہیں ایک دو ہفتے سے زیادہ جیلوں میں نہیں رہتے ہیں تو شاید وہ اس کو سپورٹ ہی سمجھ رہی ہو نا ہمدردی ہو آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہوئے تم دوست جس کے ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماء کیوں ہو تو اگر یہ دوست ہی ہے کہ انڈرکو چار گولیاں لگ گئی ہیں اور اب اس کو جان کا خطرہ ہے اور ہمیں پتا ہے کہ میں مراد سعید صاحب اور علی عوان صاحب اور ہمارے اور دوست تھے جس طریقے سے ہم ہائی کورٹ کے اندر کوشش ہم نے کی کیونکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو سیکیورٹی کور چاہیے تھا فارمہ پی ایم کے لیے وہ نہیں تھا اس طرح سے کہ ہم نے صرف ان کی جو حاضری کے لیے بہت پاپڑ بیلے کیونکہ ان کو خطرہ بہارحال وہ موجود ہے لیکن میں پی ڈی ایم کی طرف ضرور آنا چاہوں گا دونوں میرے مہترم دوست ہیں اور سینئر پولیٹیکل کارکون ہیں لیکن جس طرح ان کی جماعتیں اور یہ سو گلے کرتے ہیں سو شکوے کرتے ہیں اور وہ ایک خاص لفظ ہے وہ میں یوز نہیں کرنا چاہتا لیکن میں بس گلے شکوے پہ رہتا ہوں اور آخر میں کہتے ہیں ہم تو تیار ہیں وہ ایسے ہی اجاز ہوگی کہ بچہ سکول نہیں جا رہا ہوتا لیکن آخر میں اس کو جانا پڑتا ہے تو اگر آپ تیار ہیں تو اتنے گلے شکوے کیوں ہیں تیاری پکڑیں نکلیں عوام میں آپ تو بڑے قابل لوگ ہیں آپ کے پاس تو بہت بڑا نظریہ ہے اور اب تو ہمیں کسی خلائی مخلوق کی سپورٹ بھی نہیں ہے بقول آپ کے تو اب تو ہمیں آر جانا چاہیے تو آپ کی پریشانی ہے علی محمد صاحب آپ کو چیلنج مل گیا ہے میری پروگرام میں انہوں نے کہا مردان سے جیت کے دکھا ہے علی محمد اف الیکشن پھر آپ بھی تیاری پکڑ لیں دیکھیں بڑی بات نہیں کرنی چاہیے حافظ صاحب تو خود حافظ ہیں میں تو حافظ نہیں ہوں قرآن کا تو ان کو میرے سے زیادہ پتا ہونا چاہیے کہ عزت اور ظلت اللہ کے ہاتھ میں ہے میں تو بڑی بات نہیں کروں گا نہ دعویٰ کروں گا نہ ان کو چیلنج کروں گا ہاں میں یہ دعا کروں گا کہ جس کی جیت میں اسلام اور پاکستان کی جیت ہو اللہ کرے مردان سے اور پاکستان سے وہ لوگ جیت ہیں اگر میری جیت میں پاکستان اور اسلام کی بہتری ہے تو اللہ مجھے پھر کامیابی دے جس سے میرا مقابلہ ہے وہ ذاتی دشمنی نہیں ہوتی میں ان کو ویسے بھی بڑا اعترام کرتا ہوں مقابلہ ہوگا اور اللہ کی جو چارت ہوگی وہی پوری ہوگی